مسیح یسوکِ قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا مندہ آپ سب کو بڑی برکت دے آپ صدا خوش رہے صحت اور تندر و سیدھ عمر کی درازی پیری اور سلامتی عطا کریں تو بات اصل میں جو ہے یہ بڑی گوریبل ہے جس پر یہ بات ہو رہی ہے یہ نہایت گوریبل بات ہے تو کشن صاحب اس بات کو جو بیان کر رہے ہیں کشن صاحب اپنی سوچ کے مالک ہیں اب انہوں نے بات تو کر دی ہے تو یہ جو بات جو آگے دوسرا بندہ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے لیکن مجھے نائم کی آواز لگتی ہے نائم بات کر رہا ہے ٹھیک ہے شاید کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے لیکن بات دونوں جو کر رہے ہیں اپنی جگہ درست کر رہے ہیں نائم نے جو بات کی ہے اس کی بات درست ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن کشن صاحب نے اب اس بات کو اپنی انعاقہ مسئلہ بنا لیا ہے بات صرف اتنی ہے جلال کو جلال دے سکتا ہے یہ کس طرح کا مومل سوال ہے جلال ہی نے اگر اپنے آپ کو جلال نہیں دیا تو پھر جلال دینے والا کوئی اور ہے سوچنے والی بات ہے اڑے گوھر سے سوچنے والی بات ہے آدم کو سمجھتے ہیں لوگ کے پتنی آدم کتنے ہزاروں سال کے بعد تیار ہوا ہے جبکہ آدم جب سے کھلا ہے تب ہی سے آدم بھی ہے اس بات کو کوئی مانے گا نہیں لیکن یہی ساری بات ہے کہ خدا کا منصوبہ تو جب اس دنیا پر کچھ بھی نہیں تھا اسمان نہیں تھا زمین نہیں تھی چاند سورج نہیں تھے یہ جہان نہیں تھا پانی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خدا بوجود ہے اور اس وقت بھی یہ آدم جو ہے اس کو اس نے اپنے ارادے میں تیار کر لیا ہوا تھا اب جس طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں ہم اسی طرح لفظ بر لفظ اس کو پیش کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ منصوبہ تیار کیا جو یہ جلال دیتا ہے اور جس جلال کو آدمی لیتا ہے یہ جلال تو جلال دینے والے کا ہی ہے اور جس کو وہ جلال دیتا ہے اس کو وہ دیتا کیوں ہے اب اس بات کا جواب کشن صاحب دیں کہ کیوں اس کو جلال دیتا ہے اگر اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے تو کیوں اس کو دیتا ہے وہ کہ وہ اس کو جلال دیتا ہے تو پھر یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کیوں اس کے بغیر وہ ظاہر نہیں کر سکتا اس کا جواب کشن صاحب دیں کوئی کشن صاحب تک یہ بات پھنچائے کہ انسان ہے کیا چیز اس کی فروقات کیا ہے کیوں خدا اس کو اتنا پیار کرتا ہے کیوں اس کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے جب یہ اس علاقی نہیں ہے یہ اس کے جلال ظاہر کرنی سکتا یہ اس کو جلال دے نہیں سکتا تو پھر کیوں اس کے لیے خدا جو ہے وہ اتنا دیوانہ ہوا ہوا تھا اس کے لیے اس نے اپنی جان بھی دے لی اس بات کر بھید راز جو ہے وہ کشن صاحب کھو لینا تو اگر وہ اس کے لیے جان دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی وقت ہے کوئی وقت ہے اس کی اس لیے وہ اس کے لیے اپنی جان دیتا ہے تو جب اس نے اس کو جان اپنی اس کے لیے دے دی اور پھر اس نے اس کو جسم کی روح سے بھی جسم کے معاملے میں بھی اس نے ازاد کر دیا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے تو جب جسم کا اس نے کامی ختم کر دیا وہ اس کو روح میں لا رہا ہے اب یہ روح سے پیدا ہو رہا ہے جب اس نے توبہ کر لی ہے اپنے گناہوں کی تلافی کر لی ہے تو اس نے اپنا راستہ ہی بدل لیا ہے تو اب وہ جسم کا کونسپٹ تو گیا اب تو یہ روح کے ساتھ روح بن چکا اور خدا روح ہے اور روح ہے جو اس میں جلال ہے تو جب یہ بھی روح کے ساتھ روح بن چکا ہے تو پھر یہ بن کے اس کی جب تعریف کر رہے تو یہ جلال اسی کہی ہے اور یہ اس کو دے سکتا ہے جلال کیوں نہیں دے سکتا ہے یہی تو بات ہے خدا منی یسوسی فرماتے ہیں کہ اگر میری باتیں تم میں قائم رہے اور تم مجھ میں قائم رہو تمہیں اور تم باپ میں قائم ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ پھر ایک ہو جاتے ہیں تم ہم میں قائم ہو جاتے ہیں تو بھئی مسیح یسوس جو کلمہ ہے یہ باپ سے سادر ہوا ہے باپ سے نکلا ہوا ہے جلال ہے تو جب اس کی باتیں آدم کے اندر جب داخل ہو جاتی ہیں اس کا کلام اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو دونوں ایک ہی جلال میں آ جاتے ہیں تو جب دونوں ایک ہی جلال میں آ جاتے ہیں تو مسیح یسوس جو کہ کلمہ ہے اور اسی کلمے میں سے وہ نکلا ہے تو پھر تیسری چیز تو کوئی نہیں ہے پھر تو دونوں ہی ہو جاتے ہیں وہ یاوہ خدا ہے اور یہ انسان اس کی اجھاد ہے اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کا پیدا کیا ہوا ہے اس کو اس نے پیدا کرکے مٹی کا پیدا کرکے مٹی کو اس نے میرا مطلب جلال دیا ہے تو مٹی جو اس کی تعریف کر رہی ہے تو جلال ہی جلال کو جلال دے رہا ہے اس میں مزائقہ کیا ہے یہی بات سمجھنے کے لائق ہے اگر مجھ سے گلتی ہو گئی ہو تو بھئی میں معافی چاہوں گا کوشش کیے تیہ تک نہیں بیان کیا صرف ایک اشارہ دیا ہے کشن صاحب اگر سمجھنا چاہتے تو سمجھ لے نہیں سمجھ سکتے تو ان کی مردی کی بات زبردستی کوئی نہیں ہے ہم تو ادنا سے بندے ہیں کسی کے پاؤں کی دول بھی نہیں ہے لیکن اتنا ہی جلال جانتے ہیں کہ جلال ہی کو جلال ملتا ہے جلال ہی جلال کو جلال دیتا ہے اگر وہ جلال نہیں ہے تو اس کی یقاتی کوئی نہیں ہے پھر وہ اس کو جلال دے ہی نہیں سکتا لیکن جلال یہ ہے کہ خدا روح ہے تو جب انسان بھی اس کے ساتھ مل گیا واپس لوٹ گیا اور اس میں توبہ کر کے کہ اس میں اس طور سے داکھل ہو گیا کہ یہ اس میں داکھل ہو گیا اور اس میں داکھل ہو گیا بات ہی کی ہو گئی بس تب دونوں ایک دوسرے کو جلال دیتے ہیں جلال ہی کو جلال جلال دیتا ہے اگر وہ جلال نہیں ہے تو وہ اس کو جلال کیا دے گا یہی تو کمال ہے جس کو سمجھنا ہے خلا کا کمال اس کی قدرت لیکن یہ ہر کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے جس بندے نے جواب دیا کچن صاحب کو اس نے درست جواب دیا لیکن اب اس سے زیادہ وہ بھی تاہتا کس کو نہیں بتا سکتا تھا تو نہ تاہتا کچن صاحب جاننا چاہتے ہیں کچن صاحب نے اپنی انا کو مسئلہ بنا لیا کہ نہیں جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے تو چھو بھائی آپ نے جو کہا آپ کہا اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن دس طرح دوسرے سمجھیں وہ ان کی طرف سے وہ ٹھیک ہے تو لڑائی کس بات کیا ہے بات تو صرف اتنی ہے تو کلام ان بک پر کر دے اور آپ لوگ صدا کچھ رہیں مزید اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر بات کر لیں گے کسی وقت لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو یہ جو بات کی ہے ہم نے بھی اسی کلام میں سے ہی بات کی ہے جس کلام میں سے کشن صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آدمی جو ہے انسان جو ہے وہ خدا کو جلال نہیں دے سکتا ہے what is that کیا ہے وہ پھر اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا ہے پھر تو اس کی کوکات ہی نہیں ہے تو اگر اس کی کچھ وجود ہی نہیں ہے تو پھر مقدس طعب کیوں کہتا ہے کہ خدا بھر آدمزاد ہے یا کہ جس کے لئے تو اتنا فکر کرتا ہے اتنا فکر کرتا ہے کیوں کرتا ہے اگر تو کرتا تو یہ کچھ ہے تیرے لئے اس کی کوئی اوقات تو نے بنائی ہے اور اوقات اس کی یہی ہے کہ خدا نے اس کو خلق ہی اس لئے کیا تھا کہ میں اس میں رہوں گا تو جب وہ جس میں آ جاتا ہے تو پھر وہ جلال اسی میں آ جاتا ہے تو جلال جلال کو تعریف کر رہا ہے اس کی حمد کر رہا ہے اسنائش کر رہا ہے یہی تو بات ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو خدا اپنی قسم میں کیوں کھاتا ہے کسی اور اس کو بڑا ہے جس کی وہ قسم کا انسان کو بتائے قلام مقدس کیا یہ نہیں کہتا کہ اپنے سے بڑے کی قسم دی جاتی لیکن خدا کو اپنے سے بڑا کو نظر آتا تو اس کی قسم دیتا اس نے اپنی ہی قسم کھائی ہے ہر جگہ پر کھائی ہے تو اس لیے کہ جب اس نے اپنی ہی قسم کھائی ہے ہر جگہ پر تو پھر بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جب اس نے اپنی ہی قسم کھائی ہے تو پھر آپے ہی وہ اس میں داخل ہے اور آپے جب اس مٹی کے ایک تربوت میں جب وہی داخل ہے تو وہ جلال جو رکھتا ہے وہی جلال اب یہ مٹی رکھتی ہے اب یہ مٹی نہیں رہی اب یہ تو اسی طرح کی روح بن گئی ہے روح جو ہے روح کے ساتھ جلال لگتی ہے روحی روح کی جلال کو ظاہر کرتی ہے اس کی تعریف کرتی ہے حمد کرتی ہے اس کو اور بڑاوا دیتی ہے جس سے اس کا روح اور دب دبا اور اس کا جو ہے تارومدار اور اس کی عدالت اس کی راستبازی اس کا سارا کچھ پھر اور آیاں ہوتا ہے جب یہ جسم جو اس نے بنایا اپنے لئے جب یہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس کی اور زیادہ اس سے بھی بڑا کر تعریف کر رہا ہے تو یہ جلال ہی تو دے رہا ہے جلال جلال کو جلال دے رہا ہے اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کشن سے کے متہ نہیں کیوں نہیں آ رہی ہے میری سمجھے بات ہے اس لئے میں نے کشن صاحب سے یہ بات نہیں کی میں نے سنی یہ بات سنی میں نے بات کرنا پسند ہی نہیں کی لیکن یہ آج نائم صاحب نے یہ چھیلی یہ بات کو میں یہ بات کرتا ہوں تو بھی میں نے ڈر کے کی یہ مجھے نہیں پتہ اس کا اوٹ پٹ کیا دیں گے کشن صاحب کیونکہ وہ صاحب ہیں استاد ہیں ہم استاد نہیں ہم فقیر ہیں دیوانے ہیں پاگل ہیں نہ سمجھ ہیں کوئی عقل نہیں رکھتے ہیں کوئی کچھ نہیں رکھتے ہیں بس ہماری اوقات یہ ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہبارہ نہیں ہے وہ سب اسی کا ہی ہے جس نے اس خاک کو جوڑا ہے جس نے اس کا وجود بنایا ہے اس ہی نے اس میں اپنا روح ڈالا ہے اور یہ بھی اس کا کرم ہے فضل ہے کہ یہ روح جو جو کشن صاحب کے اندر بول رہا ہے وہ کشن صاحب کا جسم نہیں بول رہا ہے کشن صاحب کی روح بول رہی ہے اور اس کی روح کا نام کشن ہے یہ بات ہے کشن صاحب کے اندر جو روح بولتی ہے اس کا نام کشن ہے اور اس روح کو اسی نے اس میں ڈاکل کیا ہے اور جب اسی روح کو وہ پھر روح پھر سے اپنا جلال دیتا ہے وہ اس کو اپنے جیسا ہی بناتا ہے تو یہی تو اس کی صورت ہے اور یہی اس کی شبیہ ہے تو جب اس کی صورت اور اس کی شبیہ میں پورے طور پر انسان ڈال جاتا ہے تو پھر اس میں اور انسان میں کیا فرق ہے وہ بھی جلال ہے اور وہ بھی جلال ہے اور جلال ہی جلال کو جلال دیتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے تو یہ جب ہم اس کو بکھرا بنائے پھرتے ہیں انسان کو کہ یہ ایک بکھری چیز ہے یہ وہ نہیں ہے جو وہ ہے تو پھر یہ وہ اگر نہیں ہے تو وہ اس میں رہتا کیوں ہے کیوں اس کو بنایا اس نے کیوں اس کے لئے اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اپنی جان بھی دینے تک چلا گیا کیوں اس کو اس کی قید سے چھڑایا جس کی قید میں یہ جا چکا تھا کیوں وہاں سے چھڑا کر اس کو ازاد کیا کیوں اپنی سچائی سے اس کو پھر سے بھر دیا کہ وہ ازاد ہو جائے تو خدا کا روح ازاد ہے اور اس انسان کی روح کو بھی جب اس نے اس قید میں سے چھڑا لیا ہے تو وہ قید جس میں سے اس نے چھڑا لیا ہے جب یہ اس سے ازاد ہو گئی ہے تو پھر یہ وہی کچھ بن گی ہے وہ روح ہے یہ بھی روح بن گی تو جب اب روح روح کو جلال دیتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے کیا فرق کیا پڑتا ہے ایسے جس کے لئے اتنا تردد ہوتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ کیوں نہیں ہو سکتا یہی تو وہ کرتا ہے اپنے آپ کو جلال دیتا ہے اگر ہم اس کو مغائز لمبی ہو گئی ہے اگر ہم اس کو کلام کی صحیح روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہی تو بات ہے اب سترہ باپ جو ہے وہ یوہنہ کی انجیل کا تو جہاں خلاون یسوسی دعا کر رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ جو تُو نے مجھے دیئے وہ تیرے تھے اور تُو نے مجھے دیئے وہ تیرے تھے اس بات کو سمجھے کہ وہ تیرے تھے اور تُو نے وہ مجھے دیئے اور دیکھ میں نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھویا ماں سوائے ہلاکت کے فرزند سے جو ہلاکت کا فرزند تھا جس نے استاد کے ساتھ دگا کیا استاد کو پکڑوانے کی کوشش کی اس نے اس کو بیچا وہ وہی ایک ضائع ہوا باقی ضائع نہیں ہوئے اور باقیوں کے لیے ہی وہ جو تعریف کرتا ہے وہ یہی تعریف کرتا ہے کہ باقیوں کو میں نے جو ہے پورے طور پر تیار کر دیا اور میں نے تجھے ان میں ظاہر کر دیا واہ کتنی خوبصورت بات کہ میں نے تجھے ان میں ظاہر کر دیا یعنی میں نے تیرا کلام جو کلمہ ہوں میں میں نے اس کلام کو ان میں داخل کر دیا ہے اے باپ یہ کام تو نے کہا تھا میں نے کر دیا اب دیکھ میں تو تیرے پاس آتا ہوں کیونکہ میں تو شروع سے تیرے ساتھ ہوں اور جو جلال میں شروع سے تیرے ساتھ رکھتا تھا اب وہی جلال تو مجھے دے دے کیونکہ یہ جلال میں نے ان میں داخل کر دیا ہے یہ بڑی غوربل بات ہے بڑی غور سے اس کو بات کو سمینے کی بات ہے اب میں جو تیرے ساتھ جلال شروع سے رکھتا تھا تو مجھے اسی جلال میں پھر سے لے لیں یعنی جو کام کلا کلمہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں جو کام میں نے کرنا تھا وہ میں میں نے کر دیا ہے اب میں پھر اسی جلال میں واپس جاتا ہوں جو اس نے انسان بن کے کرنا تھا وہ اس نے کر دیا اور وہ انسان کیوں بنا کیونکہ جس کو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بناوں گا تو یہ اپنی صورت اور اپنی شبیہ بگاڑ چکا تھا یہ عبلیس کے چنگل میں جا چکا تھا یہ اس کی قید میں تھس چکا ہوا تھا اور اس کو اسی قید میں سے ازاد کرانے کے لیے وہ واہ کیا بات ہے اسی قید سے ازاد کرانے کے لیے وہ اسی طرح کا بنا اس نے اس کی صورت لی اور اس کو اس قید سے ازاد کیا اور جس جلال کے لیے جس صورت کے لیے جس شبیح کے لیے اس کو بنایا تھا وہ صورت اور وہی شبیح اس کے اندر داخل کر دی اس کو اس میں ڈھال دیا اور وہ ڈھالنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ روح ہے اس نے اسی طرح اس کو روح بنا دیا اگر اس نے بنانا نہیں تھا روح تو پھر اس کو وہ کیوں کہتا ہے کہ جو روح سے پیدا ہوا اب وہ روح ہے اور روح کا کام کیا ہے وہ جہاں چاہے ظاہر ہے جہاں چاہے وہ غائب ہے یہ روح کا کام ہے جب اس نے چاہا کہ میں انسان بن کے ظاہر ہوں تو وہ انسان بن کے ظاہر ہو گیا لیکن جب وہ پھر سے واپس جاتا ہے تو جس مقام پر وہ پہت چکا ہے وہاں پھر وہی روح ہے وہی نور ہے جو نور سے نور جدا ہو کر اس زمین پر آیا اور اس نے اپنی انسان کی صورت لے لی تو ہے تو وہ نور ہے تو وہ دنیا میں آیا ہے اور جس نور کو وہ نور جو دنیا میں آیا ہے مسیح کو ہم نے اپنی صورت میں دیکھا ہے یا اس نور کی صورت میں دیکھا ہے تھا وہ نور کی صورت میں بھی یہی پریسی لی ہے یوہنہ کی اندیل یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا کا نور دنیا میں ہی تھا مگر نور تاریکی میں چمکا مگر تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ہے ہم تاریکی میں تھے تو اس نے اپنا نور ہم میں چمکایا اسی چمکانے کو وہ اس طرح بھی بیان کر رہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے اور جو زندہ ہے وہ کبھی مرنے کا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو مغلوبیت ہے ہی نہیں وہ مغلوب نہیں ہے وہ غالب ہے اور یہی چیز اس نے اس کو بنا دیا آدم کو بنا دیا اب اس پر جب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو پورے طور پر تیار کر دی ہے اب یہ جسم نہیں رہا اب یہ روح بن گیا اب روح جو ہے اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو غالب آئے گا اسے میں زندگی کا تاج دوں گا جن کو اس نے تیار کیا وہ غالب آنے کے لائک ہو گیا اور زندگی کا تاج انہی کو ملے گا اور آج میں اور آپ جو ہیں جو ہم ان میں سے ہم بھی ہیں ہم نے ان سے تعلیم پائی ہے اور اسی چپٹر کو آپ سترہ چپٹر کو پڑے تب وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو تیرے پاس آتا ہوں لیکن یہ بھی دنیا میں رہیں گے ان کی حفاظت کرنا بھی تیرا کام ہے اور یہ انہوں نے کام کرنا ہے اب ان کے کلام کے وسیلہ سے جو تیرے پاس آئیں تو ان کے لئے بھی وہی جلال جو میرے لئے ہے جب یہ تیرے پاس آتے ہیں تو ان کے لئے وہی جلال نہیں بھی تیرے پاس آتے ہیں تو جب تک دنیا میں ہے انہیں یہی جلال ان میں بھی داخل کر دے تاکہ یہ تو جو خود جلال ہے یہ تیری تجھ کو ظاہر کرے اب اوروں میں اوروں میں ظاہر کریں تو شگردوں نے جب جو شگر تیار کیے تو انہوں نے اسی جلال کو دوسرے لوگوں میں داخل کیا اور وہ بھی جلال بن گئے وہ بھی جلال بن گئے اور اسی طرح اس نے یہ آگے پورا ایک سلسلہ چلایا کہ جو جو ایک اس کے ایک دوسرے کے وسیلے سے تیرے پاس آتا رہے اس کے لئے وہی جلال ہے اب دنیا میں جہاں تک مسیحت جو ہے پھیلی ہے واہ تو آج بھی پھیلتی چھا رہی ہے تو جلال میں جلال ان سب میں داخل ہوتا جا رہا ہے اور جلال پھر جلال کو جلال دیتا جا رہا ہے جب اس کی تعریف کرتا ہے اس کی حمد کرتا ہے ستائش کرتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے تو جلال اپنی ہی تو پرستش کر رہا ہے کسی اور کی تھوڑی کر رہا ہے اگر اور کی کرے گا تو پھر ابلیس کی کرے گا لیکن وہ ابلیس کی نہیں کرتا وہ اسی خالق کی کرتا ہے جس نے اس کو کریئٹ کیا ہے اسی خالق کی طریف کرتا ہے جس کو اس نے کریئٹ کیا جس کو اس نے کہا میں اس کو اپنی صورت اور اپنی شبیح پر بناوں گا اب جتنوں نے اس کو قبول کیا ہے وہ اس کی صورت اور اس کی شبیح بن گئے دونوں نے اسی نور میں داخل ہو گیا نور ان میں داخل ہو گیا وہ نور ہے تب نور نور کو کیوں نہیں جلال دے گا تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان خدا کو جلال نہیں دے سکتا بھئی وہ انسان جس کو اس نے بنایا تھا وہ اب انسان رہا ہی نہیں وہ جیسا وہ نور ہے ویسا وہ نور بن گیا جیسا وہ جلال ہے ویسا ہی وہ جلال بن گیا اور وہ جلال جلال کو اور نور نور کو ترجیح دیتا ہے تو یہی تو چیز اس نے بنائی تھی کیونکہ جس کو اس نے پہلے جلال دیا ہوا تھا وہ تو اس کے جلال میں نہ رہا وہ تو اس کا منکر ہو گیا وہ اس کے خلاف ہو گیا وہ جہاں تک اس کے خلاف ہو گیا کہ اس نے یہ فرمانا شروع کر دیئے کہ میں تو اب اپنا تختوں سے بھی اوپر لے جاؤں گا اور میں اسی کی بانت ہوں گا وہاں کیا بات ہے یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی اور اسی بات پر اس نے دھمنڈ سما گیا اس کو اتنا جلال اس نے دے رکھا تھا کہ وہ کرتا ہے کہ میں نے تجھے اپنا اپنا کمال تجھ پر ختم کر دیا تھا سونے سے تیری میں نے کوشش کی اور میں نے پتھروں سے تیرے نرنگینہ سازی کی اور اتنا خوبصورت بنایا کہ میں نے خاتم کمال بنا دیا تجھ کو مگر تو میرا نہ رہا تو اس نے اپنے حضور سے نکال دیا اس نے کہا get on from here نکل اب اس نے اپنے آلوے بالا سے تو اس کو بگا دیا نیچے اس کو پھینک دیا اب نیچے اس نے آ کر اس انسان کو جس کو اس نے شروع سے بنایا عالم سے پہلے تیار کر رکھا تھا اب اس نے اس کو ورگ لایا اور وہ اس پر گریپ تاصل کر گیا تو یہ یہ ایک کمپیٹیشن تھا اس کا تو اب خدا نے کیا کیا کہ یہ اس کی کریئشن تھی لیکن وہ اس پر قابض ہو گیا اس نے اس کو اپنی قید میں لے لیا تو یہ اس کی قید میں آ کر فس گیا اب اسی کو اس قید سے چھڑانے کے لیے اور اس کو پھر اسی جلال میں لے جانے کے لیے جس جلال کے لیے اس نے بنایا تھا عبدی جلال کے لیے اس نے بنایا تھا اور عبدیت میں اس کو لے جانا تھا اور عبدیت میں لے جانے کے لیے وہ آیا اور اس نے اس کی خطر اپنی جان دے دی اور اس کو کہا کہ میرے کلام پر ایمان رکھ کر توبہ کر اور میری طرف رجوع کر تو پھر تو کیا ہے پھر تو جسم نہیں رائے گا تیرا جسم وہ والا نہیں رہ جگہ جس میں تو ہمیشہ کے لئے مرتا تھا اب میں تجھے ہمیشہ کے لئے مرنے نہیں دکھتا تو اس نے اس کے اندر وہی جلال اس میں تاکل کیا وہی نور اس میں تاکل کیا میرے اور آپ نے اسی کا نور کام کرتا ہے اور اسی کا جلال اور اسی کا کلام کام کرتا ہے جب تو ہم اسی کے جلال میں رنگے ہوئے ہیں تو اب جلال کو جلال کیسے نہیں دے گا جلال نور نور کی تعریف نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا جلال جلال کی تعریف نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا یہ بڑی گہری بات ہے اور سمینے کے لائق ہے یہ ہی اسی کو لوگ سمیتے نہیں ہیں اپنی اپنی سوچیں بنا رکھی ہیں اپنی اپنی جو ہے معاملات بنا رکھے ہیں اور ویسے لوگوں کو بڑا شوق ہے استاد بننے کا تو بات استاد بننے سے نہیں بنتی استاد وہ بناتا ہے تو جب ان بندے نے اپنے آپ کو اس کے تابع ہی کر دیا اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کر دیا اپنے آپ کی نفی کر دی وہ جسم کی نفی کر دی تو پھر وہ کیسے جلال نہیں ہے وہی جلال ہے وہی نور بن گیا وہ جس کے لئے اس نے تیار کیا تھا جس کے لئے اس نے تیار کیا تھا کیونکہ وہ نور ہے وہ جلال ہے اور اس انسان کو بھی یہی نور بنانے کے لئے یہی جلال بنانے کے لئے اور اس زمین پر ظاہر میں اس کو کھڑا کرنے کے لئے اس نے بنایا کہ اس میں میں رہ کر ظاہر میں بھی میں رہوں گا اور باطن میں بھی میں رہوں گا اور اسی کو جس کو ظاہر میں وہ رکھتا ہے اسی کے وسیلی اب اس زمین سے جس کو زمین پر گرا دیا تھا اسی زمین سے بھی اس کو نکالے گا یہی ابن آدم نکالے گا اور یہی اس کی عدالت کرے گا یہی اس کو اتھا گڑے میں ڈالے گا اس بات پر کسی کا ایمان نہیں ہے کہ میں ہی یہ کروں گا کیونکہ مجھے ہی اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیح پر بنایا اور جب میں نے اس کو اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا تو اب اس نے اپنے آپ کو میرے اندر اس طور سے دا کے کر دی کہ جیسا وہ ہے اس نے ویسا ہی مجھے بنا دیا ہے اور اب اس کا ثبوت ہمیں کس طرح ملتا ہے فلپس فلپس کے جزیرے میں بھی تھا اور حبشی خوجہ کے پاس بھی تھا یہ روح کا کام ہے بیعک وقت وہ دونوں جگہوں پر وجود ہیں اور وہ کئی جگہوں پر موجود ہو جاتا ہے یہ تو روح کا کمال ہے یہی جلال کا کمال ہے اور یہی نور کا کام ہے کوئی ایسا بنا دیتا ہے خلاون یہ سمسی جب سلیب پر بھی تھا تو کیا وہ اسمان پر نہیں تھا تھا جب وہ بھی سلیب پر دوکی اٹھا رہا تھا وہ عالم روا میں بھی تھا وہاں پر بھی وہ اپنا کام کر رہا تھا اور اسی کیلئے وہ کلمات بول رہا تھا عالم روا کے لئے بول رہا تھا اور جو زمین کے اوپر پہ تھے ان کے بھی لئے بھی انہوں کو وہی بول رہا تھا اور ان کے لئے بھی جو عالم روا میں قید تھے ان کے لئے بھی وہی بول رہا تھا تو جب اس نے موت کا مزہ چکا تو موت کا مزہ اس نے نہیں ابن آدم نے چکا ہے ابن آدم کون ہے میں اور آپ ہیں ابن آدم ہیں تو ایک بار تو مرے ہم اس کی ابلیس کی قید میں اب دوسری دفعہ ہم اس میں مرتے ہیں اسے ایمان میں مرتے ہیں اس نور میں مرتے ہیں جو اس نے بنایا جو اس نے ہم میں تاکل کیا ہے جب اس نور میں اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اپنے آپ کی نفی کر دیتے ہیں تو اس کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر جیسا وہ نوریں بیسے ہی ہم بھی نور ہیں جیسی اس کی صورت ہے ہماری صورت بھی بیسے ہی بنتی ہے جیسا اس کی شبیہ ہے ہماری شبیہ بھی بیسے ہی بنتی ہے لیکن ابھی بھی ہم میں اس میں تھوڑا سا شک ہے اب اسی شک کی کیا بات ہے وہ شک کس طرح ظاہر کر رہا ہے پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے ابھی تو ہم کو دلدلہ صدقائی دیتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے لیکن یہ ابھی تک نہیں جانتے کہ کس طرح ہوں گے کس حال میں ہوں گے یہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تب پتا چلے گا کہ وہ جو نور ہے اسی طرح ہم بھی نور ہیں یہ ہے بات لیکن وہاں اس وقت پہنچیں گے جب اس لائق ہوں گے کہ یہ جس نے زمین پر اس انسان کو جتنی دیر قید میں رکھا یہ اس کو جب تک اس ستھا گڑے میں ڈال نہیں دے گا اس کو ہمیشہ کی آگ کی چھیل کے سپرد نہیں کر دے گا تب تک یہ اسی جسم میں بھی ظاہر ہوتا رہے گا لیکن جب اس کے پاس پہنچے گا اس کے ساتھ نئی یرسلم میں داخل ہوگا تو یہ جس طرح کب وہ نور ہے اسی طرح وہ نور ہوگا یہی بات وہ مکندس پالوس رسول کرتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں یہی ساری بات ہے جو سمجھنے کی بات ہے اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے نہیں سمجھنا چاہتا تو نہ سمجھے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے اور یہ بات ایسے ہے ہم اس کو جلال نہیں دے سکتے ہم اس کی طریف کر سکتے ہیں یہ ساری لفظی باتیں ہیں ہم جب اس کو لفظوں میں لیتے ہیں تو لفظی ہی باتیں کرتے ہیں تو ہم لکیر کے فقیر ہیں لیکن جب انہی لفظوں کی روح میں اتریں گے تو پھر لکیر کے فقیر نے پھر اسی حکام اسے حق کے اسی کلام حق کے وہ جو حق ہے پھر اسی کے ہم تابع ہو جاتے ہیں اور وہی کچھ بن جاتے ہیں جس طرح وہ حق ہے اسی طرح آپ بھی اور میں بھی حق بن جاتے ہیں تو پھر حق حق کی بات ہی کرے گا یہ باتیں سمجھنے کے لائک ہیں جو سمجھنی چاہیے لیکن انسان نہیں سمجھ رہا تو ایسے ہی باتوں سے لفظوں سے جو ہیں باتیں کرتا ہے it's very bad بہت بری بات ہے کہ ہم خالقے کائنات پر یقین کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو جلال نہیں دے سکتے اگر ہم اس کو جلال نہیں دیں گے تو کون جلال دے گا کیا جانور جو چپائے ہیں وہ دیں گے کیا درندے اس کو جلال دیں گے لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس کو جلال دیتے ہیں اپنی ذات میں وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں وہ اس کی حمد کرتے ہیں وہ اس کا نام لیتے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں لیتے ہیں اگر وہ نہیں لیتے تو مقدس داؤد کیوں کہتا ہے سب کو اے ستاروں آؤ مل کر حمد کریں اے سورج اور چاد آؤ ہم اس کی مل کر حمد کریں اے جنگلی درندوں اے پرندوں اے چرندوں اے چپائوں اے کیڑے اور مکوڑوں سب اس کی حمد کرو کس کے ساتھ مل کر ابن آدم کے ساتھ مل کر انسان کے ساتھ مل کر جس کو اس نے اپنے لیے کریئٹ کیا اور جس کو اس نے اپنی زبان دی ہے کیا بھولی باتیں کرتے ہیں یہ سب لوگ یہی باتیں جو ہیں انسان کر کے تو اپنے آپ کو غلطی میں لے جاتا ہے غلطی میں لے جاتا ہے تو ہم غلطی اور خطا کے پھت لیں یہ تو پھر بھی اس کی قدرت کا کام ہے کہ ہمیں پھر بھی وہ ماف کرتا ہے اور موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اسی طرح اس کے ساتھ نور میں نور بن جائیں لیکن ہم پھر بھی باتیں کیے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ نور میں نور بنتے نہیں ہیں بننا پسند نہیں کرتے نا اپنے آپ کو ابھی بھی نگلیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے نہیں ہیں اس قابل اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ابھی بھی اس کو پورے طور پر جانا ہی نہیں ہے اور جنہوں نے جان لیا وہ اقرار کرتے ہیں اور جو اقرار کرتے ہیں اس کا انہی کے لیے تو مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ جو اس کا اقرار کرتا ہے جو ویسا ہی بنتا ہے وہ اس کی طرف سے ہے اس لیے وہ اس کی بات کرتا ہے اگر وہ اس کی طرف سے نہ ہو اور اس کا وہ نہ ہو تو اس کی وہ طریف کاری نہیں سکتا تو ہم اگر اس طرح کے نہیں بنتے تو پھر اس کی طریف کیسے بک کر سکتے ہیں کیوں اس کی طریف کرتے ہیں کیوں سائش کرتے ہیں کیوں حمد کرتے ہیں اور کیوں مقدس داؤڈ کہتا ہے کہ اے پانی کی ساری مخلوقات آؤ ہم مل کر حمد کریں اس کی اور آخر پہ جا کے تو وہ کہتا ہے کہ اے بنی یکوب اس کالک کی حمد کرو وہ آپ کو اپنے جیسا بنا کرتا ہے اس کی حمد کرو اس کی استعائش کرو کیوں کرو کیوں تو باپ کو اس کی ہمیشہ کی زندگی میں لے جانا چاہتا ہے جس میں جیسا وہ ہے ہمیشہ کیلئے قائم وہ تمہیں بھی ویسا ہی قائم کرنا چاہتا ہے تو داؤڈ کو اس نے چھنا اور داؤڈ اس میں پورے طور پر اس کا ہو گیا اس لئے وہ سب کے ساتھ مل کر اس کی طریق کرتا ہے وہ تو کیلے مکوڑوں تک نہیں چھوڑا اس نے جڑی بوٹیوں تک نہیں اس نے چھوڑا درختوں تک اس نے کہا کہ آؤ میرے سنت مل کر تال بجاؤ تال تم بجاؤ میں حمد کرتا ہوا کیا بات ہے کمال ہے اب درخت تال بجاتے تو اسی تال پر اس کی حمد کرتا ہے اس کی استعائش کرتا ہے کون کرتا ہے مقدس داؤ کرتا ہے کیونکہ جو اس کے نور میں ویسے ویسے ہی نور بن چکا ہوا ہے اسی لئے وہ مسیح کے آنے سے پہلے مسیح کو بیان کرتا ہے تو یہ کس طرح کی بھولی بسی باتیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اور جن سے اپنے اپنے ایمان کو بھی اور دوسروں کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں یہی بات جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور عبید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے کہیں ہیں یہ باتیں کافی لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی اور یہ خدا کی مردی سے ایسا ہوا ہے اور میں نے آج ایسے طریقے سے بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے میں حاصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں کب ریکارڈنگ کرتا ہوں اس طرح کی اسے میں نے ریکارڈنگ کی نہیں ہے لیکن جو کی ہے تو پھر اب اس لئے کی ہے کہ جیسا اس نے چاہا ویسے اس نے کروا دیئے اب جتنے لوگ اس کو سنیں گے میرا ایمان ہے کہ وہ اس سے برکت پائیں گے اور کسرت کی برکت پائیں گے خدا مند آپ سب کو اس ایمان کے وسیلہ سے اور اس جلال کے وسیلہ سے خدا مند آپ بڑی برکت بکشے اور آپ اس بات پر ذرا بھی نالا نہ ہو کہ ہم اس کو جلال نہیں دے سکتے وہ جلال ہم میں جب داخل ہوتا ہے تو جلال ہی جلال کو جلال دیتا ہے یہ بات ہمارے سمجھے کے لیے آج اپنے دل پر لکھ لیں اور نقش کر لیں اس کو اور اس کو حفظ کر لیں اور اس کی جگالی کرتا ہے زندگی بھر کہ مجھے اس نے اپنے جلال میں داخل کر لیا ہوا ہے اور میں ویسا ہی جلال اس پر ایمان جب میں لایا ہوں تو اپنے آپ کی میں نے نفی کر دی ہے تو میں نے اس کا اقرار جب کر لیا ہے تو اب جس جلال میں وہ ہے اسی جلال کو اس نے مجھ میں داخل کر دیا جیسا وہ جلال ہے ویسا میں جلال بن چکا ہوں اور ویسا ہی جلال بن کہ مجھے جلال کی ہی تعریف کرنی ہے اور اسی کے جلال کو جلال اور زیادہ دینا ہے یہ ساری بات سب ہی نے کی ہے میرے عزیزو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے جلال ہی جلال کو جلال دیتا ہے اگر وہ جلال ہی نہیں ہے تو جلال کو جلال تعریف دے ہی نہیں سکتا اس کی حمدکار ہی نہیں سکتا یہی باتیں سمینے کی ہیں خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے اور آپ صدا خوش رہیں آمین سمامین